السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ اپنی اس سال کی پہلی گروسٹری شاپنگ شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ چنا پلاو کی ریسپی اور بڑی مزیدار سی جو ہے نا فلوفی سی کریمی سی کافی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی باقی ڈیلی روٹین کے کام ہوں گے تو آئیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بنا رہے تھے چنا پلاو کافی دن سے نہیں بنایا تھا اور میری فرمائش تھی کہ جو ہے نا وہ چنا پلاو بنا لیتے ہیں تو میں نے سوچ اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بیسیکلی چنا پلاو جو ہے نا وہ ابھی میری بہن بنا رہی ہے دن کے کھانے کا ٹائم جو ہے نا اکثر میری بہن کا ہوتا ہے وہ دن کا کھانا بنا لیتی ہے اور میں رات میں بنا لیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک پیاز دیا تھا میڈیم سا آپ نے ایک پیاز لے لینا ہے اس کو اپنے کلر دے لینا ہے براؤن سا گولڈن براؤن کلر دینے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی جو چھنٹے ہیں نا وہ نہ اڑیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے نا ایڈ کرنا ہے ادھر اکلیسٹن پیسٹ ٹرمارٹر اور ساتھ میں کچھ مسالے وغیرہ ثابت گرم مسالے اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی یہ کٹیوی لال مرچ پیسیوی لال مرچ اس کے اندر مت ایڈ کیجئے گا کٹیوی لال مرچ آپ ایڈ کریں گے نا تو بلکل بلکل چینج سا مزے کا ایک فلیور آئے گا اور ساتھ میں ہم نے ہماری چاول تھوڑ سے کم تھے نا مطلب ہم نے تھوڑ سے ہی بنانے تھے تو اس لئے میں نے یہاں پر ہم نے چنے بھی کم لیئے اور تھوڑے سے آلو بھی ڈال لیئے تھے یہ آلو جو ہے نا یہ میری بہنیں ڈالیں اس کو جو ہے نا ہر چیز میں آلو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں اچھا خیر ہم نے یہاں پر یہ ڈال لیئے باقی آپ نے نمک وغیرہ یہ سارے چیزیں بھی ایڈ کر لینی ہیں نمک ہشک دھنیا پاوڈر اور جو ہے نا کٹیوی لال مرچ ثابت گرم مسالہ یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں ہری مرچ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیجئے گا یہ سارے مسالے ایڈ کر کے نا ہم نے جو چنے ڈالے تھے ان کو بھون لیا تھا بھوننے کے بعد پھر اس کے اندر آپ نے نا چاولوں کے حساب سے پانے ڈال لینا ہے اور چاول تو پہلے ہی آپ نے بیگ ہو کر رکھ لینے ہیں تو جو بیگے ہوئے چاول تھے نا وہ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو گرم کر کے چاول بھی ایڈ کر دیئے تھے اچھا پھر یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا چاولوں کا پانی ہے نا اس کو خوش کریں گے اور پھر دھم لگا دیں گے تو دم لگا کے پی دس منٹ کا دم جب تک رکھیں گے نا تو میں نماز پڑھ لوں گی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا ہمارا دم بھی جو ہے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا اور آج ہم جو ہے نا وہ گئے تھے گروسری شاپنگ کرنے تو وہاں پر میں نے اتنی ویڈیو کو خیر بنائی نہیں مارٹ وغیرہ میں نا اکثر میں بناتی ہوں میں نے سوچا آج میں گر جا کے آپ کو چیزیں وغیرہ دکھا دوں گی تو یہاں پہ جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہوئی ہمارے دس منٹ ہو چکے تھے ہم نے دم آ کر کچن میں کھول دیا چاولوں کا اور بڑے مزیدار سے ہمارے جو ہے نا وہ رائز بنے تھے تو اس طرح سے ہم جب بھی رائز بناتے ہیں نا اتنے اچھا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آتا ہے بڑے جیسے دیکھ کے چاول ہوتے ہیں نا ویسے اس کی خوشبو ہوتی ہے اور ٹیسٹ ہوئی ہوتا ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا ابھی ہم لوگ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد نا میں آپ کو اب دکھانے لگی ہوں گروسری شاپنگ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ گئے میں نے وہاں پر نی ویڈیو شوٹ کی میں نے کہا چلیں میں گھر جا کے چیزیں دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ گھر کے جو مرد ہوتے ہیں نا وہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نا وہ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے کہ وہ اب ڈیٹیل سے جائیں اور گروسری کر کے لے کے آئیں اور گروسری جو بھی ہوتی ہیں گھر کی عورتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز لے کے آنی ہے ابھی اس طفح کون سی ہم نہ لے کے آئیں ہمارا گزارہ ہو جائے گا اس مہینہ چل جائے گی نا تو بڑے سوچ سمجھ کے اس حساب سے جو ہے نا وہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے نا امی کے ساتھ چلے گئے تھے اور پھر ہم لوگ یہ جو ہے نا ضرورت کی ساری چیزیں لے کر آئے تھے جس میں یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں دالے وغیرہ ہیں ساتھ میں کیچپ میونیز اور یہ ماچز جو کہ آج کل سردیوں میں بہت زیادہ ضروری ہیں نا کیونکہ ہیٹر وغیرہ چل رہے ہیں اور ہیٹر وغیرہ جتنے زیادہ چلتے ہیں نا تو ان کا بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے باقی جو جو چیزیں ہماری ختم تھی نا وہ ہم سارے لے آئے مسالے وغیرہ اور یہ پتی وغیرہ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم لوگ لے کر آئے تھے ابھی ان سب چیزوں کو نا ہم لوگ ارگنائز بھی کریں گے اور میں ساتھ ساتھ امی کی ہیلپ کرواری تھی جو جو چیزیں امی نے رکھنی تھی وہ امی رکھتی جا رہی تھی جو میں نے ڈالنی تھی باٹلز کے اندر نا وہ میں ڈالتی جا رہی تھی تو یہ میں نے آپ کو ساری گروسٹری شاپنگ اپنی دکھائیے جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہیں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوتی کیونکہ ایکسٹرا کے لیے نا آج کل پیسے بچتے ہی نہیں ہیں سب سے پہلے جو ہے نا چیزیں ڈالنی شروع کر دی تھی پیکٹ سے نکال کے ہمیں جو ہے نا یہ بڑی زیادہ آوازہاری جن سے کہتے ہیں نا الجن ہوتی ہے کہ کھانا بناتے ہوئے پیکٹ سے چیز نکال کے ڈالیں اور پھر اس کو یوز کریں تو لہٰذا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے نا ہر چیز کا نا جار رکھا ہے بوٹر رکھی ہوئی ہے اس میں ہم لوگ وہ چیزیں اوپن کر کے ساتھ نہیں ڈال لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ جب کھانا پکا رہے ہو نا تو یہ آوازہاری یہ مصیبت ساتھ میں نہ ہو اچھا یہاں پر میں یہ ساری سپائسز وغیرہ جو جو چیزیں تھی ان کو ڈال رہی تھی یہ چکن پاورڈر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نا میں تو تقریباً ہر کھانے میں اس کو ڈال رہی ہوتی ہوں تو یہ جو ہے نا پرائیم والوں کا ہے شاید تو کافی چھائز کا ٹیسٹ ہے تو یہ جو ہے نا یہ بھی میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے جارز میں نے رکھے میں جو ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں نا جو ڈیلی یوزیز میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں نے یہ جارز رکھے میں بوٹلز اس کے اندر میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور کوکو پاورڈر تو جو ہے نا اس میں تو میری جان ہے کیونکہ میں اکثر بناتی ہوں مککک نا تو وہ مککک جو ہے نا اوون میں آپ کو پتہ ہے ایک منٹ میں بن جاتا ہے اور مجھے اتنے میٹھا بہت زیادہ پسند ہے پتہ نہیں یہ چیز میرے اندر نا میرے اببو سے آئی ہے میرے اببو بھی جو ہے نا وہ میٹھے کے شکین ہیں میری امی اور میرے بہن بھائی بلکل بھی نہیں ہیں میں اور میرے اببو تو اس لیے جو ہے نا میں کھانے کے بعد اکثر جو ہے نا پھر نا بناتی ہوں اپنے لیے مککک تو پھر اس کے لیے جو ہے نا میں یہ لے گئی تھی کوکو پاورڈر تو کوکو پاورڈر کا ہونا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھان کرنا بوٹل میں ڈال لوں جب میں نے یوز کرنا ہونا وہی بات کے جار میں ہوگا ایزلی سپون سے میں نکال لوں گی اور میں یوز کر لوں گی تو یہ میں نا میں نے چھان کرنا بوٹل کے اندر ڈال لوں گی چھاننے سے جو ہے نا وہ بیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اس میں نا لمز وغیرہ نہیں بنتے جو چیز بھی آپ نے یوز کرنی ہونا اس کو چھان کے ہی بیکنگ میں یوز کیا جاتا ہے تو اس لئے جو ہے نا میں اس کو پھر نا سٹین کر کے ڈال لیتی ہوں اور ساتھ ست کچن جو ہے نا میں صاف کرتی رہتی ہوں کیونکہ نا مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ برا لگتا ہے کہ یہ کچن میں گھن پڑا ہوا اور ہم لوگ جو ہے نا وہ دھڑ دھڑ کام کیے جا رہے ہیں کام ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے میں تو صاف ستھرے کچن میں ہی کام کر سکتی ہوں اور مجھے جو ہے نا بس گھندگی سے بنتی نہیں ہے یہاں پر جو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اب میں نا دالے وغیرہ جو ہے نا وہ بارٹلز کے اندر ڈال رہی ہوں تو یہ ہم لوگ نے نا لپٹن کی جو ہماری پتی آتی تھی نا پہلے اس کی کافی ساری بارٹلز ہیں تو ہم لوگ نے نا ان کو یوٹیلائز کیا ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ ساری ڈالے وغیرہ ڈال کے رکھ لیتے ہیں اس طفح ہم لوگ جو ہے نا وہ کالے چنے بھی لے کے آئے تھے کالے چنے ہم اکثر جو ہے نا نہیں لے کے آتے کیونکہ اتنے زیادہ کھائی نہیں جاتے میں اس طفح شوک سے لے کے آئی تھی تو پھر نا یہ بھی میں نے بارٹل میں ڈال لیے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا اس طفح کی گروسری ہماری جو ہے نا اس سال کی پہلی یہ بھی گروسری تھی تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کس طرح سے اورگنائز کرتی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ٹپس بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی آپ کے ساتھ کوشش کرتی ہوں شیئر کر دوں جو ہمارے گھر میں آہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں اب جیسا کہ یہاں پر دیکھیں آہ میدہ اور بیسن ایک ایک کلو ہم لوگ لے آتے ہیں کیونکہ پورے مہینے میں ضرورت پر سکتی ہے نا تو اس لیے اس کو ہم لوگ کیا کرتی ہیں کہ الگ الگ سے پیکٹ کھول کے نا جیسے میں نے یہ بھی پرات لیے اس کے اندر میں نے اس کو جو ہے نا چھان لیا ہے میں دیکھو چھاننے کے بعد میں نے اس کو بوٹل کے اندرے ڈال دیا ہمیشہ سوجی میدہ اور بیسن ان چیزوں کو آپ چھان کر استعمال کریں یہ نا ضرور آپ کو جب آپ چھانیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ واقعی اس کے اندر گند وغیرہ ہوتا ہے چھاننے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یوز کرتے ہیں آسانی ہوتی ہے ڈائریکٹ آپ ڈالتے ہیں کھانے میں اور بس کھانا بنا لیتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کو بڑے لمبے جھنجٹ نہیں کرنے پڑتے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے کام جو ہیں چھوٹے موٹے سے ہو گئے ہیں ساری گروسری جو ہے نا وہ ٹکانے لگی تھی ابھی میں یہ وہ والے کلپ بنا ہی رہی تھی کہ میرے فون کی نا مکمل جو ہے نا وہ کمپلیٹ بھر گی تھی تو مجھے نا اتنا اس وقت آیا کیونکہ نا آپ میں کیا کرتی ہو پھر میں نے جو ہے نا ساری چیزیں لیپ ٹوپ میں ٹرانسفر کی وہ مجھے وہاں پہ تین چار گھنٹے لگے وہاں پھر میں ویڈیو کمپلیٹ نہیں کر سکی اپنی تو پھر یہ نیکس ٹیک میں نے جو ہے تھوڑا سا ویلاغ شوٹ کیا تھا یہاں پر میں آٹا گوند رہی تھی آٹا وغیرہ جو ہے نا اب مجھے آٹا گوندنا بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آٹا گوندنا ہوتا ہے نا میں امی کو کہتا ہوں میں ہی گوندوں گی تو یہاں پر میں نے آٹا گوند کے فریج میں رکھنا ہے اور یہ برطن وغیرہ جو میں رکھیں گے آج نا میں آپ کے ساتھ نا بہت کریمی سی مزیدار سی اور فلفی سی جو ہے نا کافی کی ریسپی شیئے کروں گی کیپچینو کی جو کہ ہر گھر میں ہی بڑے شوک سے بنائی جاتی ہے آپ اس کو نا الگ سے ایک کپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو آپ میری ترہ باؤل کے اندر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بھی داوٹ بیٹر ہم اس کو بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ جو پانی گرم ہونے کے لیے تھوڑا سا رکھیں گے کیونکہ کافی میں آپ کو پتہ گرم پانی چاہتا ہے تو ایک باؤل میں لوں گی باؤل کے اندر میں جو ہے نا وہ کافی اور چینی وغیرہ ایڈ کروں گی تو یہاں پر میں جو ہے نا دو کپ بنا رہی ہوں تو ٹو ٹیبل سپون میں یہاں پر کافی ایڈ کروں گی آپ اگر تھوڑا سی کام ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کام کر لیجئے گا تھوڑا سی سٹرانگ پسند ہے نا کافی تو پھر آپ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیجئے گا دو کپ کے لیے ٹو ٹیبل سپون میں نے چینی ایڈ کر دی تھی بلکل تھوڑا سا ہم اس کے اندر تقریبا ٹو ٹیبل سپون ہی پانی ایڈ کریں گے پانی آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے فوراں اس کو ہینڈ بیٹے سے ہم جو ہے نا وہ بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو ہے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے گی آپ جیسے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے نا تو یہ ہلکہ ہلکہ سا فلفی ہونا شروع ہو جائے گی اور تھوڑا سی ٹائم میں یہ کچھ اس طرح کا ٹیکسچر اس کا کریمی سا ہو جائے گا جیسے ہم ویپنگ کرتے ہیں نا ویسے ہی یہ جو ہے نا اس طرح سے ہو جائے گی ہارڈ سی اور یہ دیکھیں بلکل گر بھی نیری مطلب یہ ہل نیری اپنی جگہ سے تو یہ بلکل پرفیکٹ اب تیار ہے پھر اس کے بعد نا ہم لوگ دودھ گرم ہونے کے لیے رکھیں گے دو کپ میں نے جو ہے نا وہ دودھ لے لینا یہاں پر اس کو گرم کریں گے اس کے اندر ہم لوگ ساتھ نے چینی بھی ایٹ کر دیں گے حسبے ضرورت تو جو ہے نا آپ اس کو نا اسی طرح سیم اگر ایک کپ بنانا چاہتے ہیں تو کپ کے اندر ہی آپ جو ہے نا چینی اور کافی اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کے لیے پانچ سے چھے میند میں نا ہو جاتا ہے اچھے سے میں کپ کے اندر بناتی ہوں نا تو بہت اچھی بنتی ہے یہاں پر نا دودھ کو اپنے خوب سارا پھینٹنا ہے جب آپ پھینٹیں گے نا تو یہ دودھ بھی جو ہے نا تھوڑا ٹھیک ہوگا تھوڑا سا نا جھاگ والا ہوگا تو کافی جو ہے نا مزید جھاگ دار بڑی مزجدار سی جو ہے نا وہ کریمی بنے گی تو اب یہاں پر دیکھیں کافی کتنی ہماری ہارٹ کتی زبردست اور کریمی سی ہے نا اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے نا کپس کے اندر ٹرانسفر کر لینا ہے اگر میں کپ کے اندر بناتی ہوں نا پھر بڑی زبردست بنتی ہے باول کے اندر بھی اچھی بنتی ہے لیکن کپ کے اندر پھینٹ کے بنائے نا تو وہ اور بھی زیادہ اچھی بنتی ہے یہاں پر جو ہے نا دودھ بھی اب بیچ میں ڈال دیں گے کپس میں اور اس ہلکا ہلکا سا جو ہے نا وہ مکس کر لیں گے تو یہ کافی جو ہے نا میں نے اور میرے بھائی نے بھی پینی تھی تو میں نے جو ہے نا یہ کافی بنائی سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو آج کل ویسے بھی سردی ہے نا تو اس کافی کی بہت زیادہ ڈیوانڈ ہوتی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے نا جو ہے اس لیے اپنی ریسپی شیئر کی آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا تھوڑا سا اوپر سے میں کوکو پاورڈر سپرنکل کر دوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کافی بھی تھوڑا سی سپرنکل کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے آپ کومنٹ باکس کے اندر مجھے فیڈبیک دے سکتے ہیں چانل پہ نئے ہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کافی کی اس مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اور گروسری کی شاپنگ اور اورگنائزیشن کے ساتھ میں اب آپ سے چاہوں گی اجازت ملوں گی اب آپ کو کسی مزیدار سے نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے جی اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ